بیماری چھوٹی ہو یا بڑی غریب کو ہو یا امیر کو بچے کو ہو یا مزرگ کو یوہ کو ہو یا محلاؤں کو جات پات یا کوئی آئیو ورگ دیکھ کر کے کسی کو بیماری نہیں ہوتی جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو کئی طرح کی سمسیاں ساتھ میں آ جاتی ہیں اور سب سے بڑی سمسیاں ہوتی ہے دھن کی ایسے میں غریب پریوار جو ہر دن پیچ بھرنے تک کے لیے روز مرہ کی آجیوی کا پر نربھر ہے ان کا نہ صرف کام دھندا بادیت ہوتا ہے بلکہ جو علاج میں بھاری بھر کم خرج ہو جاتا ہے اس کا بوجھ بھی ایسے پریوار نہیں اٹھا پاتے اسی لیے ہریانہ کی منوہر سرکار نے نیروگی ہریانہ یوجنا چلائی ہے تاکہ ایسے غریب پریواروں کو آرثک مدد ملے اور کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے یہاں تک کی بیماری آنے سے پہلے ہی اس کا پتہ چل جائے سواشت جانچ کے مادیم سے اور ترنت ہی اس کا اپچار بھی کیا جا سکے حالانکہ مکھے منتری منوہر لال نے یہ یوجنا سمست ہریانہ واسیوں کے لیے چلائی ہے ہر ناغرک کی دو سال میں ایک بار سواشت جانچ ہو سکے یہ لکش نردارت کیا گیا ہے اسی لیے چاہے بات آیوشوان یوجنا کی ہو چرائیو یوجنا کی ہو یا پھر نیروگی ہریانہ یوجنا کی ہو یہ تمام سواشت یوجنایں انتیود پریواروں کے لیے کسی سنجیونی سے کم نہیں ہیں اور اسی لیے ایسے لابھارتی جنہوں نے ان یوجناوں کا لاب لیا ہے وہ پی ام موڈی اور مکھے منتری منوہر لال کا دنیاواد کر رہے ہیں نیروگی ہریانہ یوجنا کے تحت قریب چودہ لاکھ ناگریکوں کے سواشت کی جانچ ہو چکی ہے سمیہ پر سواشت جانچ ہونے سے انیک لوگوں میں بیماریوں کا پرارمبک اسطر پر ہی پتہ لگ رہا ہے جس سے بیماریوں کا آرمبک عوستہ میں ہی علاج سمباب ہو پا رہا ہے نیروگی ہریانہ یوجنا چلانے کے لیے اس یوجنا کے لابھارتی بارم بار مکھے منتری منوہر لال کا دھنیاواد کرتے نہیں دھکتے کیونکہ انہیں بھی معلوم ہیں آگر یہ یوجنا نہ ہوتی تو کیسے بیماریوں کا پتہ لگتا اور کیسے علاج سمباب ہو پاتا اور پرارمبک اسطر میں ہی اگر بیماری کا پتہ نہ لگی تو بیماری بڑھ جاتی ہے اور پھر جو چوترفہ سمسیائیں پریوار کو گھیرنے لگتی ہیں وہ الگ ایسے ایک اور لابھارتی انیل کمار جنہوں نے اس یوجنا کا لاب اٹھایا اپنے علاج کے بعد وہ اب کافی خوش ہیں اور منوہر سرکار کا آبھار جتا رہے ہیں بابا یہ ہے کہ چینہوں نے آپ کا ہے بندی کے بندی کے اچھا کتنے سال کے کتنے امر ہو گئی چون سال چون سال اچھا یہ جو کارڈ آپ کا بنا ہے پاک ناک وارا این مان بھارت کارڈ یہ کس نے بنایا بہتر بہتر سال بے بہتر سال بنے کون ہے کچھل صاحب مکمانتری مکمانتری اچھا تو آپ خوش ہے یہ کارٹ مرم آگے کیا سوڑی نہ ملے اس کارٹ سے آپ کو آئے آئے مجھے مجھے آئے آپ کے ساگے لو آئی دی لو آئی دی کوئی پیسے تو ملے گے کوئی پیسے ملے گے کوئی پیسے ملے گے آپ کارٹ مرم آگے خوش ہے اس سے پائدہ ملتا ہے آپ کو ہم جنرے اور کون ملے آپ کے باہر جائے اچھا جو جائے اچھا آہ 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 ہم 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 پتاہ ہم 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 نیروگی حریانہ یوجنا کے تحت کیمپ لگا کر پہلے جانچ کی جاتی ہیں پھر کسی بھی سامان نے سمسیہ کے پائے جانے پر ترنت اپچار کیا جاتا ہے دوائیاں دے دی جاتی ہیں اور اگر سمسیہ کمپیر ہو آپریشن تک کرنا پڑے تو اس کے لیے مریض کو اسپطال بھیجا جاتا ہے اور وہاں بھی پادر لابھارتیوں کا مفت میں علاج ہوتا ہے ایسے ہی ایک لابھارتی کی آنک کا آپریشن ہوا ہے لابھارتی کے بیٹے پرنس نے مکھیے منتری منوہرلال کا آبھار جتایا اور بتایا کہ یوجنا کے تحت ان کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا میرے نام پرنس ہے یہ میرے فادر ہے ان کی رائٹ آئیس کا آپریشن ہوا ہے جو ہوا ہے نیروہی یوجنا کیمپ سے تو تیرائیو آیشمان بھارت کی یوجنا کے انترگت ہے آیشن آئوزہ آسپیٹل سے گھڑگاؤں موپت ہوا ہے یہ علاج میں کوئی خرچی نہیں دیا گیا ہے یہ ڈاکٹر ویشتہ آپ بہت اچھے ہیں کہ پریبار جیسے ماؤلے ہیں میں سکتا موپت بھڑگاؤں میں ہریانہ کی مکھی منتری کا دنیواز کرتا ہے سروے بھونتو سکھن سروے سنتو نرامیہ کا لکش لے کر مکھیا منتری منوہرلال نے یوجنا بنائی اور اس کے سکاراتمک پرنیام دیکھنے کو مل رہے ہیں پردیش کے ناغریکوں کو اچھکوٹی کی سواستے سیوائیں مل رہی ہیں انتیو دے ابھیان کا ہی ایک حصہ بن کر اُبھر رہی ہے نیڑوگی ہریانہ یوجنا منوہر سرکار نے گریب پریباروں کی آرثیق ساماجک ایوہ مشہتشنک استطیق میں سدھار کے علاوہ ان کے اتمن سواستے کو سنشت کر دکھایا ہے اس لیے ایسے پریبار جنہیں سرکار کی یوجناوں کا لاب مل رہا ہے وہ منوہر سرکار کا آبھار جتاتے نظر آتے ہیں میرے نام ہرش ہے یہ میرے بابا ہے اور ان کے بھی لیپ ٹائک آپریشن ہویا ہے اور ہم ہیلی بندی سے بلاؤنگ کرتے ہیں اور چیزائیو ایشمان بھارت یوجنا کے انترگرد آوجہ ہسپیٹل گرگاؤں میں مکھ ہوا ہے الہات میں کوئی سرچ میں ایک خرچ نہیں لیا گیا ہے ڈاکٹر میں سٹاپ بہت اچھا ہے پریبار جیسا مہول ہے اور سواستے زواکر گاؤں میں بھی آنا کہ مکھے منتری کا جنہیں بات کرتے ہیں مکھے منتری منوہر لال یہ بہت خوبی جانتے ہیں کہ سواستے سمبندی سیوائیں کتنی مہتپون ہیں اور اس کی کتنی آوش شکتہ ہے میڈیکل سیواؤں کو بہتر کرنے کے لیے لگاتار منوہر سرکار پریاس ردی ہے میڈیکل کولیج بنایا جا رہی ہیں اسپطال کھولے جا رہی ہیں ڈاکٹروں کی نیوکیاں کی جا رہی ہیں لیکن سی ام منوہر لال کا فوکس ہے کہ پریدیش کے لوگ بیمار ہی نہ ہو مکھے منتری منوہر لال نے حال ہی میں ایک کارکرم میں سبھی لوگوں سے یہ اپیل کی کہ ہماری چکتہ پدتیوں میں ایسے ویاکھان ہیں جن سے بیماریوں سے آسانی سے بچا جا سکتا ہے آج سواست رہنے کے لیے انیکوں ویدیاں ہیں خان پان ٹھیک رکھیں آدھتے ٹھیک رکھیں دنچڑیاں ٹھیک ہو یوگ کو اپنائیں تو بیماریاں ہی نہیں لگیں گی اب یہ مشہ ہے کہ بیمار ہوتا ہے ہلاگ کے لیے ڈاکٹر چاہیے ہسپٹل چاہیے اس کے لیے میڈیکل کالیج ہونا ضروری ہے یہ ایک پہلو ہے یہاں ایک نئی دوسری بات آپ کے سامنے اخترام بیمار ہوتا ہے کنے کنی کارنوں سے ہوتا ہے اس کا کھانپان ٹھیک نہیں رہا اس کا کوئی ایکسلنٹ ہو گیا اس کو کوئی ہریڈیٹری کوئی بیماری ہے وہ آ گئی اس کا کھانپان ٹھیک نہیں ہے اس کی آدھتے ٹھیک نہیں ہیں بہتری بیماری کی طرف بڑھتا ہے ایک پہلو اس کا یہ ہے یہ تو بیمار ہو کر کے سوست بننا ہے لیکن کیا ہم یہ پرتن نہیں کر سکتے کہ ہم آجیون سوست رہیں بننے کی بات تو تب آئے گی جو بیمار ہوں گے بیمار ہی کیوں ہوتے ہیں ہم جیون میں بیمار نہ ہو اس اور بھی چلنا شروع کرنا پڑے گا اور اس کو چلنے کے لیے ایک نئی ویدھی ہمارا اتیاز بھرا ہوا ان باتوں سے کہ ہمارے شریر کو بیماری نہ لگے گھر میں دادی نانی پریوار کے سب لوگ چھنٹا کرتے تھے ہمارے وید چھنٹا کرتے تھے ہمارے ایسے ایسے چکتسا پتتی کے جو اکھیار اس میں ملتے تھے اس میں شریر کیسے ٹھیک رکھا جائے پرچین کال میں ایسا کہتے ہیں چائنہ کے اندر جب کسی وید کو نوکری دی جاتی تھی اس کو ایک محلہ دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ آپ کو نوکری تو پیسہ پورا ملے گا لیکن اس محلے میں سال کے اندر کتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں اتنا پیسہ کٹ لیا جائے گا ارتیہ ہر کسی کو سوست رکھنا یہ اس کی ذمہ واری ہوتی تھی آج ہمیں بھی سوست رہنے کی طرف آگے بڑھنا چاہیے اپنا شریر سوست رکھنے کے لیے بہت سی ویدھی ہم نے شروع کی ہیں ایک ایک کر کے کیا ہمارا کھان پان ٹھیک ہو ہمارا شریر کھیل کی طرف آگے بڑھے یوگ کی طرف آگے بڑھے ہماری عادتیں یہ ٹھیک ہو ہماری دن چریا یہ ٹھیک ہو آپ پرارمب سے ایسا کر لیجئے میں سمجھتا ہوں آج اتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں اسے آدھے بھی نہیں ہوں گے ہم بیمار نہ ہوں ہم ادھے آگے بڑھے اگر بیمار نہیں ہوں گے ہمیں مان سے کسنی ہوگا شریر کسنی ہوگا ہمارا پیسہ کھرچ نہیں ہوگا ہم سوست رہیں گے کام زیادہ کریں گے جندگی میں آگے بڑھیں گے اس کے لیے بھی میں موڈی جی کا دنیاوات کرتا ہوں جنہوں نے یوگ جیسے شکشا کو دیش کی جو ایک سانسکرتی ہماری سانسکرتی دھروور ہے اس کو دنیا میں 21 یون کو اگل بھارتی ہے اور انتر راستی ہے یوگ دیوست کے روپ میں کھاتی دلائیں مکہ منتری منوہرلال کے پریاس اور اتھک محنت کا پرینام ہم سب کے سامنے ہیں مکہ منتری منوہرلال نے جو کہا وہ کر کے دکھایا انتیودے پریواروں کے اتھان کی صرف باتیں ہی نہیں گی بلکہ ایسے پریواروں تک مدد بھی پہنچائی گئی اور اگر ایسے پریواروں کو مدد نہ ملی ہوتی تو یا تو ان کے پریوار کا بیمار سدسے علاج کے ابھاو میں پریوار سے ہمیشہ کے لیے بچڑ جاتا یا اپنے پریوار کے سدسے کو بچانے کے لیے علاج کا بھاری بھرکم خرچ اٹھانے کے لیے پریوار کرش کے بہت سطلے بری طرح سے دپ جاتے کسی بھی سدسے کے بیماری سے گرست ہونے کے بعد ایسے پریواروں کو کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے مکہ منتری منوہر لال نے غریب پریواروں کی مدد کی ہے اور اسی لیے اب وہ تمام لابھارتی اور ان کے پریجن مکہ منتری منوہر لال کا آبھار جتاتے ہوئے نظر آتے ہیں